ربشا لی صدری ویسل لی امری وحلل عبدت من لسانی ویفقہ قولی آوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویرز آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں کہ پوری چکن کا روست کیسے بنتا ہے یعنی میں آپ کو چکن روست بتانے جاری ہوں تو چکن روست میں میں نے سب سے پہلے لیا یہ ہول چکن پوری ایک چکن اس کی خال نکال کے اچھی طرح سے دو دولا کے اس کو رکھ کے اور پھر اس میں میں نے یہ اس طرح سے کٹ تقریباً ہر جگہ لگا دی یہ دیکھیں ادھر بھی کٹ لگا ہے اس کے بازوں میں بھی کٹ لگا ہے ہر جگہ میں نے اس طرح چوری سے کٹ لگا لیا اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے لیمن سرکا اور یہ مسالے جاتلی ہیں جس کے اندر میں نے دو چمچ دیکلیشن کا پیس لیا ہے اور ایک بڑا چمچ میں نے لال میں چلی ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے حلدی لی ہے گرم مسالہ لیا ہے سینیمن پودر لیا ہے اور یہ تقریباً دیر سے دو کپ میں نے گھر کا بناوا دہی لیا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتیوں کہ سب سے پہلا سٹیپ ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر سرکا ڈالا سرکی کے بعد میں نے اس کے اندر لیمن ڈالا اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو سارا مسالہ لیا ہوا تھا بھو ڈالا جیسے میں نے ایک چمچ اس کے اندر یہ لائی میرچ ڈالی اور ایک چمچ میں نے حلدی لیتی تو آدھا چمچ ڈالا اسی طریقے سے میں نے دو بڑے چمچ یعنی ٹیبل سپون میں نے گرم مسالہ لیا تھا تو ایک چمچ میں نے تقریبا لیا کا مسالہ لیاогодر اور اسی طریقے سے میں نے ایک سرکری سر پورڈر لیا تھا اور میں نے دو چمچ مجھ کمپ بڑے پیسٹ لیا ہے اب ڈال کے میں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرتی ہوں اب میں اس میں اچھی طرح سے یہ ایک ایک چیز اس میں ڈال لیوں اس طرح سے اس کے جو کٹے ہوئی حصے ہیں اس کے اندر لیمن سرکے کو ڈال لیوں یہ ایک ایک کٹنگ میں جہاں جہاں میں نے کٹنگ کی ہے اس کے بعد پھر میں نے اس کو اچھی طرح کیا اور یہاں پہ بھی میں نے اس مور اچھی طریقے سے ڈالا ادھر کٹنگ جس جس جگہ میں نے اندر اس کے اندر اس طرح سے کٹ کے اس کے اندر میں نے اس کو کیا سارا کر کے اس طرح سے میں نے اس کو میرینیٹ کر دیا ہے اب میرینیٹ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں پر تین چار ہول چگن آئیں تو میں اس طرح سے میرینیٹ کر کے اچھی طریقے سے اور پھر اس کو میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں اگر بعد میں بنانا ہو اور پھر جس وقت پکانا ہو ایک ایک کر کے میں دو گھنٹے پہلے نکالتی ہوں اور اس میں فریش مسالہ ڈال کے پھر بیک کرتی ہوں اب ہم نے یہ ایک سے دیڑ کپ دہی لیا ہے اور باقی جو بچاوا مسالہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈالنا شروع کر دیا جو ایک ایک چمچہ ہم نے بچا لیا تھا وہ اس دہی میں ہم نے ڈالنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھیں اور یہ ہز بے زیادہ ہم نے نمک ڈال لیا ہے اس کو اچھے طرح سے میکس کر دیا ہے جب تک ہماری چکن جو ہے وہ میری نیٹ ہو رہی ہے ہم نے میری نیٹ ہونے کے لیے تک یہ بل ایک گھنٹہ رکھ دیا ہے اور پھر ہم ایک گھنٹے کے بعد اس کے سٹوٹ میں ڈالیں گے ساتھی ساتھ میں چھوٹی سی بات بھی کہتی ہے چلوں آپ سے ہمیں ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیئے دعائوں سے غافل نہیں ہونے چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے وہ قبول کرنے والا ہیں کبھی کبھی ہمیں دعا فوراں قبول ہو جاتی ہے جو مانگتے مل جاتا ہے کبھی کبھی ہم دعا مانگتے ہیں اور وہ چیز نہیں ملتی ہے بلکہ اس کی جگہ کوئی اور بہتر چیز اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کر دیتا ہے بعض وقت اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم دعا مانتے ہیں تو ہمارے پر کوئی مسئبت آنے والی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو دعا مانتے ہیں وہ قبول بھی نہیں ہوتی ہے اور دعا بھی اور کوئی آنے والی مسئبت جی ہے وہ بھی نہیں ٹلتی ہے لیکن یہ ساری نیکیاں ہماری جمع ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ ہمیں آخرت میں نیکی کی صورت میں یہ ساری دعائیں ملتی ہیں تو ہمیں جب بھی ہم فارغ ہوں جب بھی اور ہر نماز کے بعد ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے فیملی کے لیے دعا کرنی چاہیے اب یہ ہم نے پوری چکن جو ہے میرینیٹ کیوی چکن پر یہ سارا ہم نے یہ دہی کا مسالہ ڈال دیا اس کے اندر ہم نے دو چمچ چاٹ کا مسالہ ایٹ کیا ہے جو کہ اس کے کٹے ہوئے حصوں میں بھی ہم نے ڈالا ہے اور یہ دہی کے ساتھ بھی ہم نے چاٹ کا مسالہ ایٹ کیا ہے اب اوان کو فور تھرٹی پہ پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے تقریبا دو ٹیبل سپون آئل ڈال ہے اور جب وہ فور تھرٹی کے بعد پری ہیٹ ہو جائے گا تو پھر میں اس کو تھری فیفٹی پہ رکھے اس کو بیک کرنے کے لیے اوان میں ڈال دوں گی الیمونیم فال سے ہم نے اب اس ٹکن کو اچھی طریق سے کور کر دیا ہے اور ہمارا پری ہیٹ اوان ہو چکا ہے اب ہم اس کو تھری فیفٹی پہ اوان میں ڈالتے ہیں دنگے ہم نے اب ہم اس کو گریل پہ رکھیں گے توڑی سو دیکھتے گریل ہونے کے لیے یہ ہمارا ڈال گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو گریل ہونے کے لیے رکھیں گے اور گریل کا بٹن دبا دیں گے پانچ منٹ بروائل پہ رکھنے کے بعد یہ ہماری چکن تقریباً تیار ہے یہ دیکھیں یہ ہول چکن بہت اچھی اور بہت ہی سرخ تیار ہوئی ہے اور اچھی طرح سے گل بھی گئی ہے یہ دیکھیں اس میں ابھی تک سٹیم نکل رہی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں چکن ڈوست بار بی کیو ساس اور ہارٹ ساس کے لیے ساتھ تیار ہے اب آپ اس کو انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی کراچی ککن کو اجازت دیجئے نیکس ٹائم انشاءاللہ پھر کسی نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی